آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اور باقی جیتنے چیف جسٹس کے ساتھ ججز ہے انہوں نے آج اس قوم کا دل جیتا ہے جو ریمارکس دیئے ہے اب یقین کیجئے گا دل خوش ہوں گیا ہے سب سے زیادہ خوبصورت ریمارکس تھے جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلہ کر لیا گیا ہے آج پاکستان کی عدلیہ نے کہ کسی صورت فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے اور فیصلے عوام کی رائے پر ہوں گے اتنے زبردست ریمارکس ہے کہ اب عمران خان کو دو تہائی تو پیچھے رہ گئی اب تو تین چوتے ہائی سے وزیر آزم بننے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کی وجہ ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں آج جو عدالت کے اندر ہوا کیا ہے یہ ذرا سنتے جائے کیا کمال قسم کے ریمارکس تھے آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ بہران ٹلنے والا ہے سب سے زیادہ اہم ترین ریمارکس تھے جسٹس عمر عطا بندیال کے انہوں نے کمال بات کی جب ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن والے ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے تو انہوں نے کہا ایک کام کیجئے کہ ہماری تنخواہوں سے جو پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی سرکاری ملازمین ہے ہماری سب کی تنخواہوں سے پانچ فیصد کٹوٹی کر لیں اس سے آپ کو بیس ارب آپ کو مل جائے گے اب یہ کام کر لیں ہمارے پیسوں سے آپ کر لیں لیکن الیکشن کروائیں یہ ناب کہیں آئین میں پورا طریقہ کار واضح ہے کس سے فنڈس لینے ہے پھر اس کے بعد دوسرے جسٹس نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ الیکشن کا ایک طریقہ کار ایک واضح ہے اس میں اب چھوڑ دیں الیکشن نہیں ہونے انہوں نون کہا کہ کیسے وزارت خزانہ کر سکتا ہے یہ تو مین چیز تھی سنتے جائے گا سب زیادہ آج جو خوبصورت بات تھی عدالت میں ذکر کی گئی جو مریم نواز کی سازشیں اور ان کے ہنڈلرز کی سازشیں ان کے پیچھے جو سارے پلان بنا کر بیٹھے تھے کاٹا لگا دیا عمران خان پر اصل ریمارکس جو آئے تھے جسٹس مندوخیل کی جانب سے جمال خان مندوخیل انتی کمال جج ہے انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا اب جانتے ہیں دو ججز کا فیصلہ تھا کسی صورت یعنی جو چیف جسٹس کا ون ونڈو والا کام ہے انہوں نے اس پر اختلاف کیا انہوں نے آج آ کر بات کیا کہ یہ کہہ رہے تھے چار چار تین انہوں نے کہا وہ فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہمارے اختلافی نوٹ تھے وہ ہمارا سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے اس کو چھوڑ دیں آپ جو ہو گیا سو ہو گیا اب اب وہ بات اب نہ دہرائیں اب اس پر آئیے پانچ کے پانچ ججز ہو سات ججز ہو سارے ججز ہو یہ فیصلہ انشاءاللہ پوری ترہ اب بی سلوٹ آئے گا اس صورتحال میں ریمارکس اب سنتے جائے گا جسٹس منیب اختر نے صاف کہا ہے کہ آج اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن چھ ماہ آگے کر دیے تو کل کو اسی طرح دو سال بھی آگے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا پھر اس صورتحال میں انتخابات کروانا ممکن نہیں تھا تو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے چاہیے تھا اب لاہور ہائی کورٹ بھی جا سکتے تھے لیکن اب لوگ نہیں گئے پھر جسٹس ایجاز الحسن نے کمال بات کہی انہوں نے کلیر کر دیا انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نوے دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا پھر جسٹس عمر اطابندیال کہتے ہیں کوئی قانون نہیں الیکشن کمیشن کو انتخابات ملتوی کرنے کا اختیار ہی نہیں دیتا انہوں نے کہا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے اب بتا دیں سپریم کورٹ واضح کہہ دیا ہے الیکشن نوے دنوں میں ہی ہونے ہے اب یہ بات کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں یہ تو ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تب جا کر الیکشن کا معاملہ ہوتا ہے بتائیں ملک کے اندر ایمرجنسی ہے انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال تو نہیں ہے تو پھر الیکشن کیوں آگے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے بڑے کمال دلائل دیے انہوں نے کہا پیچھلے سال الیکشن کمیشن نے بتا آتا ہم نومبر 22 الیکشن کے لیے تیار ہے اب الیکشن کمیشن اچانک کہتا ہے کہ فنڈس نہیں ہے فنڈس نہ ہونا الیکشن ملتوی کرنے کا بہانہ نہیں ہے پھر وہاں پر امران خان کے الفاب سلوٹلی ناٹ کا بھی ذکر ہوا جب ان سے پوچھا گیا کہ اب بتائیں کیا ایمرجنسی کی صورت میں الیکشن ملتوی کر سکتے ہیں اس صورت میں الیکشن ملتوی کر سکتے ہیں مرک کے اندر ایمرجنسی ہے تو علی زفر کہتے ہیں الفاب سلوٹلی ناٹ انہوں نے کہا یہ تو اپنے کسی اور لوگوں کو کہا تھا ساری عدالت ہنسنا شروع ہو گئی تھی امران خان نے امریکہ کو کہا تھا تو سوچے چیف جسٹس ہو یا عدلیہ ہو آج وہ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ امران خان نے کہا ہم نے امریکہ کو جواب دیا ہم نے کسی بھی طرح کے کمپرومائز کرنے سے انکار کیا علی زفر نے کہا الیکشن نوے روز میں ہونے ہے اس سے ساری دنیا میں عزت ہوگی قوم کا میار بلند ہوگا اب اس صورتحال میں وہاں کے جو ججز تھے انہوں نے بلکل کلیر کہا ٹھیک ہے اب ہماری تنخواہوں سے پیسہ کاٹی یہ سب سے بہترین ہے قانون نافذ کرنے والوں نے آپریشن کیے پنجاب سندھ کے پیکے میں اس کے بعد امن ہے سب چیزیں ٹھیک ہے تو اس عمل میں امرجنسی ہے ہی نہیں تو اب بتائے پھر کس بات سے کہہ سکتے ہیں الیکشن فنڈز کا معاملہ ہے تو ہماری تنخواہوں سے پیسے لے البتہ سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے کہا انتخابات کون آگے لے سکتا ہے یہاں تو اب کا عائن خاموش ہے پارلیمنٹ کو عائن میں ترمیم نہیں کرنے چاہیے جسٹس جمال مندخل نے کمال ریمارکس دیئے پھر آگے یہ صورتحال ہے انہوں نے الیکشن کمیشن نے الیکشن چھ ماہ آگے کر دیئے تو یہ دو سال بھی آگے کر سکتا ہے اب یہاں معاملہ اصل میں صاف ہوتا نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کے جو ریمارکس آئیے ہے اس سے تو واضح لگتا ہے کہ الیکشن ہیکر رہنے ہے الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں انہوں نے تجاوز کیا اپنے اختیارات میں یعنی اب کلیر ہو گیا ان پر آرٹیکل چھے لگنے جا رہا ہے توہین عدالت کی ہے یہ سارے فارغ ہونے والے سمجھ آئے جو آپ کے پیچھے بیٹھ کر دوریاں ہلا رہے ہیں توہین عدالت اب پر لگنی ہے ان پر نہیں ان سے پوچھئے جب اب زمان پر آپریشن کرتے ہیں جب ان کوائریاں کھلنی ہے تو آپ لوگ یہ جا کر کہیں گے کہ سر ہم مجبور تھے جب عمران خان نے جب ان کوائریاں کھولنی ہے تو یہ کہیں گے جی پیچھے سے سارے معاملات تھے ہمیں پیچھے سے حکم آیا تھا پھر یہ نہ کہنا ظلم تم لوگ کر رہے ہو ان کوائریاں جب کھلنی ہے تو حساب آپ لوگوں نے دینا ہے اس حوالے میں بہت جلد ان کے گلے میں پھانسی کا پندھا ڈلنے والا ہے سوپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن نوے روز میں ہی کروائی جائے